اسلام علیکم انیس ویس میں خوش آمدید امید در تو آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے بات ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مینڈر وارٹر کی سپلائی کے کاروبار پر کہ کیسے دبائی میں ہم مینڈر وارٹر کی سپلائی دیکھ کر روزانہ کا لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دبائی اور دوسرے ارم والک سہرا پر بنے ہوئے ہیں اس لیے وہاں پر پینے کا پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر پینے کا پانی بارشوں اور سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے دبائی میں تقریباً ہر گھر پر ہر فلیٹ پر ہر دکان پر ریسٹوارڈ پر ہوسپیٹلز میں فیکٹریز میں شوف پر تقریباً ہر جگہ روزانہ کی بنیاد پر پانی کی سپلائی دی جاتی ہے اس میں ہر سائز کی بوتل کی سپلائی دی جاتی ہے لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈسپینسر کی جو بوتل ہوتی ہے جو پانچ گیلن کی بوتل ہوتی ہے اس کے کاروبار پر دبائی میں آپ وارٹر سفلائی کا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو کون سا لائسنس چاہیے ہوگا ملو وارٹر کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیسے ہوگا وارٹر سفلائی کے کاروبار کے لیے کتنے ملازمین اور کتنی گاریاں چاہیے ہوں گی پانی کو سٹور کرنے کے لیے آپ کو گدام کیسے ملے گا اور کتنے پیسوں میں ملے گا دبائی میں وارٹر کی کتنی کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں وارٹر کمپنیز سے ڈسٹیوپیوشن حاصل کرنے کے لیے کتنے فنڈز درکار ہوں گے کمپنیز سے پانی آپ کو کتنے کا ملے گا اور آگے کتنے کا سیل ہوگا تمام اخراجات نکال کر آخر کتنی بچت آ جائے گی ان تمام پوائنٹس میں میں آج تفصیل سے بات کرنے جا رہا ہوں اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر کلک کرتے دوستو دبائی میں دو طرح کا پانی سیل کیا جاتا ہے ایک وہ پانی جو دوسرے ممالک سے دبائی ایمپورٹ کرتا ہے اور دوسرا وہ پانی جو وہاں پر سمندر سے اور باشوں کے پانی سے فیلٹریشن پرانٹس کے ذریعے آرو پرانٹس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوکل آرو پرانٹس سے ہم کیسے ان پرانٹس سے پانی حاصل کر کے سپلائی دے سکتے ہیں اور ان پرانٹس سے ہم نے کس طریقے سے ایگریمنٹ کرنا ہے اور کچھ آپ کو کمپنیز کے میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی کمپنیاں آرو پرانٹ لگا کر وہاں پر پانی کی سپلائی دے رہی ہیں پہلے نمبر پر جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے مسافی دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے تیسے نمبر پر آتی ہے اور چوتھے نمبر پر آتی ہے ان کمپنیز سے آپ ایگریمنٹ کر کے ان سے ڈسٹریبیوشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا پانی کی سپلائی کا کاروبار شروع کر کے روزانہ لکھور پر اکما سکتے ہیں ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ڈسٹریبیوشن حاصل کرنے ہی اور کس ریٹ پر آپ کو مال دیا جائے گا پانی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت سانی لائسنس مل جائے گا یعنی کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ دبائی میں کھول جائے گی تو اگر ابھی تک آپ نے بزنس لائسنس حاصل کرنے کی اور کمپنی کھولنے کی ویڈیو دبائی کی نہیں دیکھی تو ابھی جاگر ہمارے چینل پر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسٹریبشن میں دے دوں گا کیونکہ دبائی میں کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس بزنس لائسنس ہونا ضروری ہے اور دبائی کی گارڈمنٹ نے بزنس لائسنس بھی بہت ہی کم قیمت کے اوپر رکھا ہوا ہے جو حاصل کر کے آپ دبائی میں کچھ بھی کاروبار کر سکتے ہیں بزنس لائسنس حاصل کرنے کے بعد اب اگلا مرنہ آ جاتا ہے کہ ان وارٹر کمپنی سے آپ نے ڈسٹریبیوشن کیسے حاصل کرنی ہے کہ یہ کمپنی آپ کو سستے داموں پر مال دیں اور پھر آگے آپ مال کی سپلائی دے کر اسے اچھا ریویلیو کم آ سکیں تو اب یہاں میں بات کر لیتا ہے کہ آپ نے ان کمپنیز میں سے کچھ کمپنیز کو وزٹ کرنا ہے ادل جاگر آپ نے ان کے پانی کا میار دیکھنا ہے اور اس کی مارکٹ دیکھنی ہے کہ کس کمپنی کی مارکٹ اچھی ہے اور آپ کو کس بہتر ریڈ کے اوپر وہ کمپنی مال دے رہی ہے اور کیا پرسٹیج کے اوپر آپ کو مال دے رہی ہے کیونکہ اگر آپ کو اچھی بچت ہوگی تو آپ کو یہ کاروبار کرنے کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے ان کمپنیز کا وزٹ کرنا ہے ان کے ساتھ آپ نے ریڈ کو تیہ کرنا ہے اور پھر یہ آپ سے کچھ سیکیورٹی طلب کریں گے کہ آپ ہمیں اتنی سیکیورٹی دیں اس حساب سے پہر ہم آپ کو اتنی پانی کی سپلائی دیں گے اگر آپ نارمل لیول کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً بیس ہزار درہم جو ہے وہ سیکیورٹی جوا کروانی بڑھ سکتی ہے پھر یہ کمپنیز آپ کو تو اگر آپ بڑے لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کی پانچ ہزار سے دس ہزار بوٹلز تک دی جائیں تو اس کے لیے آپ کو تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ درہم تک بھی پے کرنا ہوتا ہے یہ شروع میں آپ نے ایک دپوزٹ ہوتا ہے جو آپ نے کمپنی کو دینا ہوتا ہے اس کے ایواز کمپنی آپ کو روزانہ کی بیس کی اوپر سپلائی دیتی ہے پانی کی بوٹلز کی اور آپ نے وہ سپلائی لے کر پھر آگے چاہے خود ساری ڈسٹریبیوٹ کریں یا کچھ لوگوں کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ کی کمپنی سے مال اٹھا کر آگے بیچتے ہیں آپ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج تیہ کر لیتے ہیں مثال کا طور پر آپ کو کمپنی نے تین درہم کی یا چار درہم کی ایک بوٹل رسپینسر والی دی جس میں انیس سے بیس لیٹر پانی آتا ہے تو وہ بوٹل آپ کو چار درہم میں آپ کے گدام تک پوشٹ کی وہ بوٹل کے پیچھے آپ دو درہم کا منافع رکھ کر اگر آپ جو کوئی دوسرا ڈسٹریبیوٹر ہے یا وہ جو چھوٹے لیول پر جو لوگ سپلائی کا کام کرتے ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں دو دھائی ریال کا مارجن رکھ کے تو وہ پھر آگے جا کے ایک دو درہم وہ بھی کماتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نیبر رکھنے کی یا بہت زیادہ گاریاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ کام اور کچھ مال آپ کا یہ جو چھوٹے جو سپلائی ہوتے ہیں یہی کر دیتے ہیں اور باقی کا سپلائی کا کام آپ نے گاریاں لے کر اور ورکرز اپنے ہائر کر کے ان کے ذریعے سے آپ نے باقی سپلائی کا کام کرنا ہے اب اس کے اوپر بھی آگے جل کے میں بات درتا ہوں کہ کتنی گاریاں آپ کو چاہیے ہوں گے کتنے ورکرز ہوں گے اور اس چیز کے اوپر کتنا آپ کا خرچہ آ جائے کرے گا اور آپ کو بجٹ کے آئی گی ابھی ویڈیو میں آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بزنس لائسنس بھی نے لیا کمپنی کھل گئی آپ نے وارٹر کمپنی سے جا کے دسٹیوپیوشن بھی حاصل کر لی سٹورٹی دے کر اب اگلا مرلا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گدام کا ہونا ضروری ہے کہ جب وارٹر کمپنی آپ کو مال کی سپلائی دے جائے آپ اس کو اپنے گدام میں کم سے کم رکھ سکیں اور پھر اپنے گدام سے آگے آپ مکلی فلیٹس میں دکانوں میں ریش پورنٹ میں ہوسپٹل میں جہاں جہاں پہ بھی آپ نے سپلائی دینی ہے پھر آپ وہاں پہ سپلائی دے سکیں تو اب آپ کو چاہیے ہوگا گدام گدام آپ کو دو سے تین جگہ ہے دبائی میں جہاں پر آپ کو بات سانی مل جاتا ہے جیسے کہ ڈیرہ دبائی میں ایک علاقہ ہے راسل خور جہاں پر العویر منڈی بھی آتی ہے اس کے قریب بہت بہت بڑے شیڈز ہیں جو آپ کو رینٹ پر مل جاتے ہیں اگر آپ نے پورے کا پورا ویر ہاؤس نہیں لینا تو آپ کو پارٹیشن میں بھی ویر ہاؤس مل جاتا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق تو یہ کاروبار کرنے کے لیے اس کا گدام حاصل کرنے کے لیے آپ کو تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار درم منتلی کے اوپر آپ کو بہ آسانی ایک اچھا ہاسا ایریا مل جائے گا جہاں پر آپ بہ آسانی پانچ ہزار سے دس ہزار بوٹلز تک رکھ سکیں گے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ گدام کے مرنے کے بعد مرنا آ جاتا ہے آپ نے لیبر ہائٹ کرنی ہے اور آپ نے گاریاں بھی لینی ہے تو اس کے لیے جو یہ عام کیریز ہوتے ہیں آپ کو چلتے چلاتے ہیں جو کیریز ہیں جو پیک اپس ہیں یا آپ کو دبائی میں آٹھ سے نو ہزار درم میں بہ آسانی مل جاتی ہیں تو اس طرح کی آپ نے تین سے چار کیریز جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور ساتھ آپ نے تقریبا پانچ سے آٹھ ملازم بھی جو ہے وہ رکھنے ہیں جس میں کچھ گاڑی ڈرائیو کریں گے اور کچھ مال کی لوڈنگ آن لوڈنگ کریں گے تو اس لیے آپ کو تقریبا آٹھ ملازم چاہیے ہوں گے جو ڈرائیور ہے وہ آپ سے تقریبا پچیس سو درہم جو ہے وہ چارج کرے گا اور جو لوڈر ہوگا ورکر ہوگا ساتھ ہیلپر وہ تقریبا آپ سے پندرہ سو سے دو ہزار درہم کے درمیان چارج کرے گا اس طرح آپ نے چھے سے آٹھ لڑکے رکھنے ہیں نیبر کے طور پر اور چار گاڑیاں رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چھوٹے سپلائرز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق بنا رہا ہے بلکہ وہ خود ہی جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کا گدام ہے پانی کی بوٹرز کا وہ خود ہی آپ سے رابطہ کرنے گے کہ ہم بھی مختلف ریٹس میں اور دبائی کے مختلف ایریاز میں جو ہے وہ پانی کی سپلائی دیتے ہیں تو آپ ہمیں بھی مال دیں تو ہم آگے جا کر مال آپ کا بیچیں گے تو آپ نے ان کو بھی ایک دو درہم تین درہم کا مارجن رکھ کے ان کو مال بیچ دینا ہے کیونکہ وہ بھی پھر اس میں سے دو درہم تین درہم کماتے ہیں تو اسی طریقے سے پر سٹیٹ اپ چلتا ہے جتنا مال آپ خود زیادہ سے زیادہ بیچ لیں گے اتنا پروفٹ آپ اتنا زیادہ کمالیں گے اور جو آپ چھوٹے سپلائر کے ذریعے مال بیچیں گے اس میں بھی آپ اچھا پروفٹ کمائیں گے لیکن اپنے پروفٹ کا کچھ حیصہ آپ کو اس سپلائر کو بھی دینا پڑے گا اور ظاہر سی بات ہے وہ سپلائر جو مال بیچے گا اس کے اندر آپ کا کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے نہ آپ کی گاڑی جوز ہو رہی ہے نہ آپ کو ملازموں کا خرچہ دینا پڑ رہا ہے تقریباً بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر سپلائر مال بیچے گا تو آپ نے تو ملازم بھی رکھنا ہے گاڑی بھی رکھنی ہے تو جو خرچہ ملازم اور گاڑی پہ آنا ہے وہ ہی کمائی اگر سپلائر لے جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے ان دونوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اپنے ملازم بھی رکھنے ہیں اور سپلائر کے ذریعے بھی آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ روزانہ کی جو ہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ بوٹل بیچ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ ٹائم جو ہے وہ لگے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دوسرے مینے میں ہی پانچ ہزار بوٹلیں بیچنا شروع کرتے ہر کاروبار کو ٹائم لگتا ہے تو میرے حیال سے اگر آپ چھے آٹھ مینے صحیح لیکے سے کام کرتے ہیں تو آپ پانچ ہزار بوٹل پر ڈے کو آرام سے اچیف کر لیں گے اور پانچ ہزار پر ڈے بوٹل کو اگر آپ دو درہم کے ساتھ بھی ضرب مار لیں تو تقریباً دس ہزار درہم بنتے ہوگر آپ کا مارجن تین درہم ہے ایک بوٹل کے پیشے تمام خرچے نکالنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں تو آپ روزانہ کا پندرہ ہزار درہم بھی کمہ سکتے ہیں لیکن آپ دو درہم کا مارجن رکھیں اور آپ پانچ ہزار بوٹل کے ٹائرگر کو اچیف کریں شروع میں میں بھی کہ آپ ایک دن میں دو ڈائی سو پانچ سو بوٹل تک ہی پہنچ سکیں لیکن آستہ آستہ آپ کا یہ کام بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا پوفیٹ بھی روزانہ کی بیس پر بڑھتا جائے گا اگر مسائل کے دور پر آپ پانچ ہزار بوٹل کو بھی چھوڑ دیں آپ نے صرف روزانہ کی ایک ہزار بوٹل ہی جو ہے وہ بیچی تو ایک ہزار بوٹل کے اوپر اگر آپ کا تمام خرچے نکال کے دو درہم بھی بچتے ہیں تو آپ نے روزانہ کے دو ہزار درہم دمائے جو کہ پاکستانی ڈیر لاکھ روپیہ بنتا ہے اور مہینے کا یہ پنتالیس لاکھ روپیہ بنتا ہے اور سال کا تقریبا یہ ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ پہ پاکستانی بنتا ہے دوستو یہ ویڈیو یہی تک تھی امیت کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہم نیکچ ویڈیو آپ کے لیے جو لے کر آ رہے ہیں وہ اس میں ہے کہ دبائی میں کس طریقے سے فلیڈ حاصل کر کے اس کو رینویڈ کر کے آپ آگے رینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور سوتے ہوئے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں بغیر محنت کی ہوئے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اور کتنے مقدود پیسوں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ان تمام ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو ہوگی اگلی تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ مولاتات ہوگی مجھے دے جازت اللہ حافظ و ناصر